موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین ٹی این نائن نیوزوردوں میں آپ سب کا آخر مقدم ہے آج جہنمہ پلیگراؤن پر فیصل بنتری عبداللہ بنتری کی جانب سے عام و خاص عوام کے لئے طعم کا انتظام کرتے ہوئے جلسے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منقض کیا گیا اس جلسے میں کل ہند کی تمام علماء نے کتاب فرما کر عوام الناس کو فضیلت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیے سنتے ہیں یہ تمام تخاریر اپنے سوہر کے شہیر ہونے کی اطلاع ملی تو آقا کے بارے میں پوچھتی ہے اور اپنے بیٹے کی شہادت کی قبر سن کر حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں دریافت کرتی ہے کہ بتلاو میرے آقا کیسے ہیں تو ہم کو تو یہ سے محبت کرے اپنی اولاد سے زیادہ ماباو سے زیادہ اور خود اپنی جان سے زیادہ اور یہی نہیں بلکہ ساری کائناہ جب دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی تو ایمان بھی آئے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا عرفان بھی نصیب ہوگا تو ایمان کے لئے اللہ تعالی نے وہ شان کے ساتھ بنایا کہ مصطفیٰ جیسا اللہ نے نہ سابق میں کسی کو بنایا نہ بعد میں سرکار جیسا کوئی آنے والا ہے مصطفیٰ بے نصر و بے نصر ہے ہر احتوار سے سرکار بے نصر و بے نصر ہے حدیث مبارک ہے حضرتِ قطادہ رضی اللہ علیہ وسلم لگی تو ان کی آنکھ باہر آ گئی آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لیے دروائے رسالت میں آب میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن نے تیر بھیکی میرے آنکھ میں تیر لگنے کی بدا سے آنکھ باہر آ چکی ہے سرکار آنکھ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آقا فرماتے ہیں اے قطادہ سبر کرو گے تو جنت ملے گی ورنہ تم کو آنکھ لوٹا دی جائے گی تو حضرتِ قطادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت بے چک بڑی عظیم دولت ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے جنت بھی مل جائے اور آنکھ بھی واپس آ جائے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک سے حضرتِ قطادہ کی آنکھ کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں اب حضرتِ قطادہ کا بیان سنو وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ السلام قطادہ بڑی عمر کو پہنچے اور جب آدمی بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو بینائی کمزور ہو جاتی ہے حضرتِ قطادہ بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بڑی عمر کو پہنچ چکا اور میرے آنکھوں کے اندر جو پہلے نورانیت تھی جو میری بسارت تھی اقتماعیت کو پروان چڑھائیں اور تفرخہ آپس میں پیدا نہ کریں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتحاد اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا کرمائیں اور ہمارے جو کچھ بھی مسلم امی دعا میں اپنی دعا پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے مسلم امی دعا جو امائیم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ایفر وزیاء ان کو صد فیصد کامیابیاں نصیب کرمائیں اور اس ملتِ اسلامیہ کو پروان چڑھائیں اسلام کا بہت بالک کریں اور اسلامی تعلیمات کو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ مزید پھیلا دیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطہ اور فقہ غلام بنا کر ہم کو زندہ رکھیں اور جب ہمارا موت آئے تو عشقِ رسول میں ہم اپنی موت دے اور قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایفر وزیاء ہم کو محبور فرمائیں اہلِ بچِ اتحار کا دعمن ملے پیرانِ پیر غوثِ آدم دستگیر کی مدد ملے معیت ملے اور محبوبانِ خدا کے ساتھ ہمارا حشر ہو واخر و دعوانا انیلہ حمدی اقتماعیت کو پروان چڑھائیں اور تفرخہ آپس میں پیدا نہ کریں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتحاد اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے جو کچھ بھی مسلم امی دعا میں اپنی دعا پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے مسلم امی دعا جو امائیم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اے فر و دعا ان کو ست فی ست کامیابیاں نصیب کرمائیں اور اس ملتِ اسلامیاں کو پروان چڑھائیں اسلام کا بہت بالاک کریں اور اسلامی تعلیمات کو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ مزید پھیلا دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچا اور پکا غلام بنا کر ہم کو زندہ رکھے اور جب ہمارا موت آئے تو عشقِ رسول میں ہم اپنی موت دے اور قیامت کے دن رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اے فر و دیار ہم کو محبور فرمائیں اہلِ بیتِ اتحار کا دعامن ملے پیرانِ پیر غوثِ آدم دستگیر کی مدد ملے معید ملے اور محبوبانِ خدا کے ساتھ ہمارا حشر ہو وحفر دعوانا انی الحمدللہ اللہ کیاہ ق mistakes دب were this c wat kat we cimento då 이 when